جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار تیس میں آئی ایک ہورر فلم فے کے بارے میں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں فے نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے کیونکہ پیشے سے ایک رائٹر ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ پاپولر بھی ہوتی ہے اس کی بکس کئی بار بیسٹ سیلر کی لسٹ میں شامل ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی کچھ دن پہلے فے کے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی کار میں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ زندہ بچ گئی تھی اپنے پتی کی موت کے گم میں وہ پوری طرح پاگل سی ہو گئی تھی اور تب سے ہی وہ اپنے کام پہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی فے اپنے تھیرپیسٹ سے مل کر آتی ہے اور اس کی تھیرپیسٹ اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے پتی کی موت کے صدمے سے اب باہر نکلے فے جب اپنی گاڑی میں ہوتی ہے تو وہ اپنے پتی سے ایمیجن کر کے باتیں کرنے لگتی ہے تو یہ اسے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ شاید اس کا پتی اب بھی زندہ ہے اس کے بعد فے جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ایڈٹر اسے کال کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے تو فے اسے کہتی ہے کہ اب وہ رائٹنگ کر سکتی ہے جس ان کے اس کی ایڈٹر اسے کہتی ہے کہ اب وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرے لیکن اسے پتا ہے کہ اب دھی وہ disturbed ہے تو اسے ایک ایسی جگہ چاہیے ہوگی جہاں وہ تسلی سے بیٹھ کر کام کر سکے وہ فے سے کہتی ہے کہ جو بک وہ چھوڑ کر گئی تھی وہ اسی بک کو continue کرے اور اس کے کچھ پیجز اب بچے ہوئے ہیں اور اسے لکھنے کے لئے وہ اس کے لیکھ ہاؤس میں جا سکتی ہے تاکہ وہ آرام سے وہاں پہ chill کر سکے اور لکھ سکے جس سے اس کا mind بھی center میں رہے گا فے اس کی بات مان لیتی ہے اور اگلے دن وہاں پہ جانے کے لیے نکل جاتی ہے جب وہ اس جگہ پہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ cabin بہت بڑیاں ہیں اور وہ بہت اچھی location پہ ہے جہاں پہ وہ آرام سے writing کر سکتی ہے اس کے بعد فے live کرتی ہے تاکہ وہ اپنے fans کو بتا سکے کہ اب وہ ایک نئے project پہ کام کر رہی ہے تو وہ تیار ہو جائیں books خریدنے کے لیے اس کے fans اسے اتنی دنوں بات دیکھ کر کافی زیادہ excited ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ live بند کرتی ہے اور اندر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی editor نے اس کے لیے flowers بھی رکھے ہوئے ہیں فے بہت تھک گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ settle ہو جاتی ہے وہ sofa پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنی زیادہ شانتی ہے اسے OCD کی بیماری ہوتی ہے اسی رہو سارے سامان کو صاف کرنے لگتی ہے اور وہ اسے صحیح جگہ پہ رکھنے لگتی ہے تاکہ وہ اسے perfect نظر آئے اس کے بعد فے لیپٹوپ نکالتی ہے اور اس پہ اپنی کہانی لکھنی شروع کرتی ہے وہ جب اپنا پہلے چپٹر شروع کر رہی ہوتی ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ اتنی زیادہ disturbed ہوتی ہے اور اسے اپنے پتی کی ہی یاد آ رہی تھی وہ اپنے پتی کو imagine کرتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ دونوں کتنا زیادہ خوش تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کتنا اچھا time spent کیا تھا اس کے بعد وہاں پہ گانا بجاتی ہے اور ناچنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے اس کی ماں کا call آتا ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے فے وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ out of town آئی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنا کام اچھے سے کر سکے اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اسے بینا بتائے کیوں چلی گئی تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی elder نے ایک دم سے plan بنا لیا اسی نوہ یہاں پر آگئی کیونکہ اسے جلدی سے جلدی کام چاہیے اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے اور اگر وہ چاہتی ہے اسے گھر آنا تو وہ آ جائے تو فے اس سے کہتی ہے کہ جب اس کی book complete ہو جائے گی تو وہ اس کے گھر آئے گی اس کے بعد فے گانا بجاتی ہے اور imagine کرتی ہے کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ناچ رہی ہے پھر وہ اوپر جاتی ہے اور imagine کرتی ہے کہ اس کا پتی اس کے bedroom میں ہے اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو pleasure دینے لگتی ہے تب ہی اچانک فے کے پیٹ پہ کوئی ادرش شکتی تھپڑ مارتی ہے جس سے وہ اٹھ جاتی ہے اور اسے کافی زیادہ عجیب فیل ہوتا ہے وہ دوراند واش روم میں جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی وہہم تھا اسی لئے وہ بارٹ ٹب میں ہی سو جاتی ہے اگلی سے وہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اب نورمل ہو گئی تھی اور اس کا ساتھ بہت ہی زور سے درد ہو رہا تھا تب ہی وہ اپنا پیٹ دیکھتی ہے جس کے اوپر کسی کے تھپڑ کا نشان تھا اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ یہاں پر اکیلی آئی ہے تو آگر اسے تھپڑ کوئی کیسے مار سکتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک hallucination ہے تو وہ اپنی دوائیاں لے لیتی ہے اس کے بعد اس کی ایڈر کا اسے کال آتا ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ کل کا دن کیسا رہا تو فے اسے کہتی ہے کہ کل کا دن بہت زیادہ بڑیا تھا وہ یہاں پہ آگے بہت ہی خوش ہوئی ہے اور وہ اچھے سے کام کر پا رہی ہے اس کی ایڈر اسے کہتی ہے کہ اسے وہ کام جل سے جل چاہیے کیونکہ وہ اس کے فینس کو اور زیادہ انتظار نہیں کروا سکتے اس کے بعد فے دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہے اور پھر سے لائیو جاتی ہے اور وہ اپنے فینس کو بتاتی ہے کہ اس نے نیا چاپٹرہ سٹارٹ کر دیا ہے پھر وہ باہر جاتی ہے رننگ کرنے کے لئے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹاؤن میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور وہاں کو دیکھتی ہے کہ اس ٹاؤن میں بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں رننگ کرنے کے بعد اسے اپنے پتی کی ہی یاد آ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ واپس سے گھر میں آ جاتی ہے اور کام کرنے لگتی ہے وہ اپنے پتی کو امیجن کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا انہیں بچے کرنے چاہیے تھے اس کا پتی اسے کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا اس کے بعد وہ اپنے رنگ دیکھنے لگتی ہے اور امیجن کرتی ہے کہ اس کا پتی اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پیار کا اظہار کرتی ہے تبھی اچانک اس کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ ایک آتما کو اپنے سامنے پاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ سچ میں ایک گھر ہانٹڈ ہے یہ سب اس کی ہیلوچینیشنز ہیں وہ اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ وہاں پہ دروازہ لوگٹ ہے اسی لئے وہ واپس اندر آتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ جو بھی گھر کے اندر ہے وہ باہر نکل جائے کہ وہ اب ڈر چکی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی پرانک وہ نہ کرے اسے لگتا ہے کہ کوئی سٹوکر اس کے گھر میں گھسایا ہے اس لئے وہ چاکو اٹھا لیتی ہے اور اسے لے کر وہ آگے بڑھتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ پورا گھر کھالی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے تب ہی اس کے سر میں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے اس کا سردرد ہونے لگتا ہے اور وہ سٹور روم کی طرف جاتی ہے کیونکہ وہ روم اس نے چیک نہیں کیا تھا جب وہ سٹور روم کھولتی ہے تو اس کے اندر اسے ایک آتما نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور واپس سے بھاگ کے واش روم چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے بارٹ ٹپ میں سو جاتی ہے اگلے دن فی جب اٹھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈسٹورپڈ ہوتی ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جب وہ اپنے لیپ ٹپ چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کل رات اس نے اپنی بک کے لیے لکھا ہے لیکن اسے یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے وہ کب لکھا تھا تب ہی اس کی ایڈیٹر کا اسے فون آتا ہے جو کہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی کہانی کہاں تک آگے بڑی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس پہ بہت جلد کام کر کے اسے دے گی وہ ایڈیٹر اسے کہتی ہے کہ اگلے ہفتے انہیں وہ پبلش کرنا ہے تو وہ جلدی سے گرے ورنہ اس کے فینز ناراض ہو جائیں گے اس کے بعد فی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ کئی بار وہاں پہ آ کے رہ چکی ہے فی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ گھر ہانٹڈ ہے تو اس کے ایڈیٹر اس سے کہتی ہے کہ وہ گھر بلکل بھی ہانٹڈ نہیں ہے فی اسے اپنے کل رات کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ایڈیٹر اس سے کہتی ہے کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں جب اس کا فون کٹتا ہے تو فی سمجھ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہے اسی لئے وہ شاوٹ کر کے بولنے لگتی ہے کہ جو کوئی بھی ہے وہ باہر آ جائے ورنہ اس کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا لین وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا جو کہ باہر نہیں آتا فی کوئی اس سے بہت برا لگنے لگتا ہے اور وہ دارو بینے لگتی ہے اور وہ چلا کے کہتی ہے کہ اس کا پتی ایک سینٹ تھا اسے اس کی بک پسند نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی بک لکھ رہی تھی اور وہی بک اس کی بیس سیلر ثابت ہوئی اسے یاد آتا ہے کہ سٹور روم میں اس نے کسی کو دیکھا تھا اور جب وہ سٹور روم کا دروازہ کھولتی ہے تو اس کے اندر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا یہ دیکھ کے وہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہاں پہ چل گیا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی آتما آئے ہیں اس لئے وہ سٹور روم میں ایک ویجی بورڈ دیکھتی ہے تو وہ اسے باہر نکالتی ہے اور اس آتما سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس سے بات کرے گی وہ اتنا دارہ ڈرنک کر لیتی ہے کہ وہ نشے میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لائف جاتی ہے اور اپنے فانس کو بتاتی ہے کہ وہ دوسرے ورڈ سے سہارا لینے والی ہے تاکہ اس کی بگ لکھنے میں ہیلپ ہو سکے وہ انہیں ویجی بورڈ دکھاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ آتما اسے باتیں کرے گی تو یہاں پہ اسے احساس ہوا ہے کہ ضرور یہاں پہ آتما آئے رہتی ہیں اس کی لائف دیکھ کے اس کی ایڈٹر کا اسے کال آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر وہ یہ کیا کر رہی ہے فیہ اسے کہتی ہے کہ اسے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن جب وہ ویجی بورڈ کا استعمال کرے گی تب اسے اس کی بات پر یقین ہونے لگے گا اسی ایڈٹر اسے کہتی ہے کہ اگر اسے اپنی جوب پیاری ہے تو وہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دے ورنہ اس کے فین میز گائیڈ ہو جائیں گے اور اس سے ان کے بزنس میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا فیہ اس کی بات بلکل بھی نہیں سمجھ رہی ہوتی تو ایڈٹر اس سے کہتی ہے کہ یہ بک صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ بک ہر اس انسان کے لیے ہے جو کی اپنی زندگی میں اکیلا ہے اور وہ اپنا ایکسپیرینس اس بک میں ڈالے تاکہ جو بھی اکیلا انسان ڈپریشن سے لڑ رہا ہے اس کو طاقت ملے اور وہ گف اپ نہ کرے جس ان کے فیہ اسے پرومیس کر دی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اسے وہ بک دے دے گی اور اس کے بعد وہ اپنی پوسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور آت کو فیہ اس ویجی بورڈ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ موجود آدمت سے پوچھتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے وہ آدمہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کرتی تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی آدمہ ہے ہی نہیں لیکن تب ہی وہ بورڈ اپنے آپ ہلنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر فیہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کے پتی کی آدمہ ہے جو کیوں اسے پریشان کر رہی ہے تب ہی وہ اپنے سامنے ایک لڑکی کی آدمہ کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور اس بارے میں بتاتی ہے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ شانت ہو جائے اور اپنے دماغ کا استعمال کرنا بند کر دے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ میں اس اب سوچ رہی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ساری چیزیں میزڈ اپ ہو گئی ہیں اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اسے اپنے پتی کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آ جائے جس ان کے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا لیکن اسے اپنے آپ کو سمجھ محلنا ہوگا اور مووو آن کرنا ہوگا تب ہی اچانک اس کی ماں کا فون کر جاتا ہے اور وہاں پہ لائٹس چلی جاتی ہیں جس سے فے بہت زیادہ ڈرنے لگتی ہے تب ہی فے کو اپنے سامنے وہ لڑکی ہی آتما دکھتی ہے جو کہ اس کی طرف آتی ہے اور فے اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس سے چاہتی کیا ہے وہ آتما اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور فے اس سے چھپنے لگتی ہے اور تب ہی فے کو یاد آتا ہے کہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی شکل بھی ایسی ہی ہو گئی تھی یعنی جو وہ سوچ رہی ہے وہ کوئی آتما نہیں ہے بلکہ وہ اسی کا ایک روپ ہے جو اپنے دماغ میں وہ بنائی ہوئی ہے فے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور صدق واش روم میں جا کے اُلٹی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ بات ٹب میں جا کے سو جاتی ہے اگلی سوہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے اپنے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دوبارہ سے وہ نشان وہاں پر آ گیا ہے مانو کسی نے اسے تھپڑ مارا ہو وہ پوری طرح سنس کھو دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے بیڈروم میں کوئی سو رہا ہے اور جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہ بھی چادہ روڑ کے لیٹ جاتی ہے اپنے سامنے وہ اپنی ہی فارم کو دیکھتی ہے جیسے وہ آتما سمجھ رہی تھی اور وہ یاد کرتی ہے کہ جب اس کا پتی مرا تو وہ کیوں نہیں مری تو اس پر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ فے پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی اگل اس نے بات ٹب نے آتماتیا کرنے ہی کوشش کری تھی اور اس کے پتی نے جب اسے دیکھا تھا تو اسے بچا لیا تھا وہ اپنے اندر کے ڈیمنز سے ہی لڑ رہی تھی اور انہیں ہیلوشنیٹ کر رہی تھی فے اب پوری طرح سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتی ہے اس کے بعد وہ لائیو جاتی ہے اور اپنی آڈینس سے معافی مانگتی ہے اس پوشٹ کے لیے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ انہیں اب سب سے بیسٹ ورزن کی بک پروائیڈ کرے گی اس کے بعد وہ لکھنا سٹارٹ کرتی ہے اور پین اور پیپر لے کر وہ پوری رات لکھتی ہے اور وہ کچھ فین سے کومنٹس بھی پڑھتی ہے جیسے پڑھ کر اسے اچھا لگتا ہے حلیس ویادہ وہ اس کتاب کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ ان سے ملنے ان کے گھر آ رہی ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ جلدی سے آئے وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور وہ اب سٹرانگ بن گئی ہے بس اسے اس کا سہارا چاہیے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس کے بھائی بہن بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان سے ملکہ وہ اور زیادہ خوش ہو جائے گی وہ اپنے لکھے ہوئی کتاب کو وہیں پر چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے ایڈر کو بتا دیتی ہے کہ وہ پیجز کو وہاں سے کلیکٹ کر لے اس کی ایڈر ان پیجز کو کلیکٹ کر لیتی ہے اور بک کو چھاپ دیتی ہے جو کہ ایک سکسیس ہو جاتی ہے اور اسے ایک ایوینٹ میں بلایا جاتا ہے جہاں فے اپنی کہانی سب کو بتا رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جو کہ سائیکولوجیکل ہورر فلم تھی فیجو یہاں پر دیکھ رہی تھی وہ صرف اس کے اندر کے ڈیمنز تھے اس کا ڈر تھا اور کچھ بھی نہیں اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ڈپریشن سے جھوچ رہے ہیں انہیں ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں لیکن وہ بلکل بھی اکیلے نہیں ہیں بس انہیں باہر نکلنے کی دیری ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشن کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن